اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں نماز پڑھنا زکاة دینا حج کرنا رمضان کے روزے رکھنا عبداللہ بن محمد جوفی ابو عامر عقدی سلمان بن بلال عبداللہ بن دینار ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ساٹھ سے کچھ اوپر شاکھیں ہیں اور حیاء بھی ایمان کی شاکھوں میں سے ایک شاکھ ہے آدم بن ابی عیاس شعبہ عبداللہ بن ابی سفر اسمائیل شعبی عبداللہ بن امرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان اعضاء نہ پائیں اور پورا مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کی اللہ نے ممانعت فرمائی ہے بخاری نے کہا کہ ابو معاویہ نے بروایت دعود آمیر عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا اور عبدالعالی نے بروایت دعود آمیر عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا سعید بن یحییہ بن سعید کرشی یحییہ بن سعید ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ ابو بردہ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ ایک مطبع صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونسا اسلام افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا اسلام جس کی زبان سے مسلمان ازاہ نہ پائیں عمرو بن خالد لیس یزید ابو الخیر عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کس قسم کا اسلام بہتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلاو جس کو جانتے ہو اور جس کو نا جانتے ہو سب کو سلام کرو مسدد یحیی شعبہ قطادہ انس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے ابو الیمان شعیب ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک اماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں یاکوب بن ابراہیم ابن علیہ عبدالعزیز بن صحیب انس آدم بن ابی عیاس شعبہ قطادہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں محمد بن مسنہ عبدالوحاب سقفی عیوب ابو کلابہ انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تین باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس مزا پائے گا اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک تمام ماں سوا سے زیادہ محبوب ہوں اور جس کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ ہی کے لئے کرے اور کفر میں واپس جانے کو ایسے برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو موسیقی